بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالستار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں پینٹنگز والے معاملے کا ڈراؤپ سین ہو گیا ہے تحقیقاتی رپورٹ سامنے آگئی ہے اس میں نت نئے انکشافات ہوئے ہیں آپ کے سامنے تمام تر حقائق رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست اور وہ یہ کہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا آپ کو یاد ہوگا ڈراما کبھی میں کبھی تم اور اس کے سترویں اپیسوڈ سیونٹینٹھ اپیسوڈ اور اس کے بعد ایک ٹائم فریم بتایا گیا کہ بیالیس منٹ یعنی فورٹی ٹو منٹ اور اس کے علاوہ اس کے کچھ سیکنڈز بعد یہ کام ہوا کہ پینٹنگز دکھائی گئیں اور ان پینٹنگز میں ایک آرٹسٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ پینٹنگز ان کی ہیں سب سے پہلے جو ان کا دعویٰ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس آرٹسٹ کا نام سیفی سمرو ان کا پورا نام سبدر سمرو ہے اور انہوں نے اپنا جو تعلق ہے وہ ڈہر کی سندھ سے بتایا ہوا ہے اور یہ کہا ہوا ہے کہ السلام علیکم آئی ایم آرٹسٹ سیفی سمرو فرام ڈہر کی سندھ ڈہر کی ڈسٹک گھوٹکی میں نے دو ہزار سترہ میں یہ پینٹنگز فریئر ہال کراچی میں دین تھی ایکزیبیشن کے لیے نمائش کے لیے اور اس کے بعد مجھے یہ پینٹنگز واپس نہیں ملی یہ کہا گیا کہ پینٹنگز گم ہو گئی ہیں نہیں مل رہی ہیں میں نے بھی چھوڑ دیا کہ انسان ہیں میں بھی گم ہو گئی ہوں تو اب دو ہزار چوبیس میں یہ پینٹنگز مجھے نظر آئیں ایک ڈرامے میں جو اے آر وائی ڈیجیٹل پر چل رہا ہے کبھی میں کبھی تم اور پھر انہوں نے بتایا کہ اپیسوڈ نمبر سترہ اور پھر انہوں نے ٹائم بتایا کہ فورٹی ٹو ریشو فورٹی فائیو یعنی فورٹی ٹو منٹ اور اس کے علاوہ فورٹی فائیو سیکنڈ یہ انہوں نے ٹائم فریم بتایا مجھ سے یہ جھوٹ بولا گیا تھا کہ اس کا مطلب میری پینٹنگز پر قبضہ کر کے انہوں نے آگے سیل کی ہیں اور پروفیٹ کمایا ہے اور مجھے ابھی تک کوئی کریڈٹ نہیں ملا جبکہ اس پینٹنگز کا مالک یا ان پینٹنگز کا مالک میں ہوں یہ میرا تھیسز ورک تھا یونیورسٹی آف سندھ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں میرے پاس پروف بھی موجود ہیں یہ دعویٰ کیا گیا سفدر سمرو ارف سفی سمرو کی جانب سے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر ثقافت سندھ زلفقار شاہ صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی دو رکنی کمیٹی اور جن کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ تیجن کریں گے آپ تخوینہ لگائیں گے کہ یہ جو پینٹنگز گم ہوئی ہیں اس کے پیچھے کوئی غفلت ہے نااہلی ہے یا پھر کوئی مجرمانہ فیل ہے تو آپ اس کا اندازہ لگائیں گے اور اس کے علاوہ ہم نے سوشل میڈیا پر اس آرٹسٹ کے لیے بھرپور سپورٹ دیکھی اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پروڈکشن ہاؤس ہے بگ بینگ انٹرینمنٹ جو اے آر وائے ڈیجیٹل کے ڈرامے پروڈیوز کرتا ہے انہوں نے بتایا کہ جگہ قرائے پر لی گئی تھی اور جگہ قرائے پر لی جانے کا لیے جانے کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ وہاں جگہ پر موجود جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیونکہ قرائے پر لی گئی ہوتی ہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ اس جگہ کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہاں سے چیزیں ارینج کرتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو باقاعدہ طور پر یہ سجسٹ کریں گے اس آرٹسٹ کو کہ وہ رجوع کریں فریر ہال انتظامیہ سے اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا اب چونکہ ان پینٹنگز کا ایک انویسٹیگیشن ریپورٹ میں تذکرہ ہوا ہے اور اس انویسٹیگیشن ریپورٹ میں ایک ہولناک خبر آئی ہے ایک ایسی خبر کہ آپ کو حیران کر دے گی کہ یہ ہے کیا کبھی میں کبھی تم میں نظر آنے والی سیفی سمرو سیفی سمرو یا سفدر سمرو کی پینٹنگز کے غائب ہونے سے متعلق محکمہ ہے ثقافت سندھ کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ مصور نے اپنے شاہکار واپس لینے میں کبھی دلچسپی نہیں دکھائی تو اس کا مطلب اگر وزیر ثقافت سندھ کی ایک کمیٹی یہ بتا رہی ہے تو اس کا مطلب اگر یہ ٹھیک بات ہے تو اس کو پبلسٹی سٹنٹ سمجھا جائے کیونکہ ڈراما کافی ہٹ ہے کبھی میں کبھی تم معروف مصور سیفی سمرو نے ٹی وی ڈراما کبھی میں کبھی تم میں اپنی پینٹنگز دیکھ کر آٹھ ستمبر کو سوشل میڈیا کے ذریعے الزام لگایا کہ ان کے فن پارے بغیر اجازت استعمال کیے گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو چیزیں ہیں بیان کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں اب اس کے بعد جو تنازع کے حل کے لیے سندھ کے محکمہ ثقافت نے دو رکنی کمیٹی بنائی جس نے تحقیقات کے بعد تفصیلی ریپورٹ جمع کروا دیئے کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق سیفی سمرو کی پینٹنگز غائب نہیں ہوئی سیفی سمرو کی پینٹنگز غائب نہیں ہوئی بلکہ دوہزار سترہ سے فریئر ہال میں ہی موجود ہیں اب مزید سنیے اس ریپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مختلف نمائشوں کے باعث پینٹنگز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے اور نیجی چینل کے ڈرامے میں نظر آنے والی پینٹنگز سیفی سمرو کی ہی ہیں پینٹنگز کے مالک اور فریئر ہال انتظامیاں کے درمیان غلط فہمی ہوئی ہے یعنی جو پینٹنگز غائب ہونے کا جو بتایا گیا یہ درست نہیں ہے یہ ایک غلط فہمی ہوئی ہے مصور نے اپنی پینٹنگز واپس لینے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی یہ بھی بتایا گیا ہے اور کیا بتایا گیا ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈراما کبھی میں کبھی تم کی شوٹنگ فریئر ہال میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ جو مذکورہ یعنی جن پینٹنگز کا ذکر ہوا مذکورہ پینٹنگز ایک آدھ سین میں نظر آئیں اور ہم نے بھی دیکھا کہ اپیسوڈ سیونٹینٹ اور اس کے علاوہ بھی ایک آدھے اپیسوڈ میں یہ پینٹنگز نظر آئیں اور چونکہ ڈرامے کی اسٹوری اتنی منفرد تھی اور اکثر پاکستان کے جو ڈرامے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ ان میں کیا دکھایا جاتا ہے پری میریج جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں اور وہ ان کا جو مندقی انجام ہوتا ہے وہ ایک شادی ہوتا ہے یہاں ڈراما چونکہ ایک منفرد حیثیت اختیار اس لیے کر گیا ہے کیونکہ پوسٹ میریج جو مشکلات ہوتی ہیں ایک چوڑے کو زندگی بسر کرنے کے لیے تو وہ چیزیں دکھائی گئیں اور اس کے بعد ظاہر ہے لوگوں کی توجہ حاصل کی اس سٹوری نے ایک منفرد سٹوری ہے بارال مصور سیفی سمرو نے فیس بک پر ایک ویڈیو پیغام میں تحقیقات پر ادم اتمنان کا اظہار کیا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو تحقیقات ہوئی ہیں میں ان سے اگری نہیں کرتا اور میرا جو الزام ہے کہ میری جو پینٹنگز ہیں وہ گم ہوئی ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے اپنے ہی ادارے کے لوگوں کو تحقیقاتی ٹیم میں شامل کیا جبکہ اس میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا چاہیے تھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر میرا الزام ہے یہ جتنے بھی ہال ہیں جن میں پینٹنگز پڑی ہوئی ہیں یہ کسی نہ کسی طور پر یہ جتنے بھی ادارے آپ سے وابستہ ہیں اور آپ سے جڑے لوگ ان میں کام کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا الزام آپ پر ہے اور اس کی انویسٹیگیشن آپ کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بے قصور قرار دے رہے ہیں آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یا پھر فریر ہال انتظامیہ سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہم دونوں کے درمیان تو متاثرہ فریق میں ہوئے کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد حق تو یہ ہے کہ الگ ایک کمیٹی بنائی جاتی نیوٹرل کمیٹی بنائی جاتی پاکستان میں الگ نیوٹرل کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے تو میں مانتا فیصلے کو لیکن اس فیصلے کو میں نہیں مانتا آگے کہتے ہیں جو فیصلہ محکمہ ثقافت سن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سنایا ہے اس میں میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یہ فیصلہ جانبداری کے ساتھ کیا گیا ہے جس سے میں مطمئن نہیں ہوں اس فیصلے کو ماننے سے صیفی سمرو نے انکار کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میری پینٹنگز کے ذریعے منافع کمایا گیا اس سے پہلے بھی وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ میری پینٹنگز کو منافع کمانے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل تو کی گئی اور ہال میں سجادی گئی ڈراما چونکہ ڈرامے کے لیے آپ نے اس جگہ کو رینٹ پہ دیا اور میری پینٹنگز بھی اس میں ہینگڈ تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری پینٹنگز سے کمایا ہے کسی نہ کسی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ ان پینٹنگز کو کمائی کا ذریعہ بنایا گیا ہے کیا سیفی سمرو نے واقعی یہ احمد کی یا کوشش کی ان پینٹنگز کو واپس لینے میں یا ان پینٹنگز کو واپس لینے کے لیے انہوں نے کچھ کیا تو یہ حکومت سندھ کی قائم کردہ کمیٹی یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں دکھائے اب آگے وہ بتاتے ہیں کہ میری پینٹنگز کے ذریعے منافع کمایا گیا اگر میری پینٹنگز گم شدہ تھی تو انہیں ویر ہاؤس میں رکھنا چاہیے تھا یعنی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری پینٹنگز گم شدہ ہیں گم ہو گئی ہیں تو آپ کو وہاں رکھنا چاہیے تھا جہاں ان پینٹنگز کی جگہ تھی یعنی ویر ہاؤس میں آپ رکھتے تھے نہ کہ فنپاروں کو جگہ جگہ نمائش میں پیش کر کے منافع کمایا جاتا رہا اچھا اب اس چیز کا تو ثبوت دینا پڑے گا ان کی اس پینٹنگز کو ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ ڈرامے میں لگا کے اور وہاں پہ رکھ کے یہ تو منافع کمایا ہی گیا ہوگا لیکن اس کے علاوہ یہ بتا رہے ہیں کہ مختلف ایگزیویشنز میں ان کی پینٹنگز کو لے کر منافع کمایا گیا اس بات کا ثبوت ضرور وہ دے سکتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ میری طرح کتنے آرٹسٹس کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہوگی لیکن میں نے آواز اٹھائی جو بہت دور تک گئی یہ انہوں نے بتایا ہے اور میرا خیال ہے یہ آواز شاید اس وجہ سے زیادہ گونجی کیونکہ ڈراما کبھی میں کبھی تم کی جو گونج ہے وہ سرحد پار ہے وہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے وہ اردو زبان سمجھنے والے نہ صرف بھارتی دیکھ رہے ہیں بلکہ دنیا کے دیگر موالک میں بسنے والے پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں یا جن لوگوں کا اردو زبان سے ہندی زبان سے کسی بھی طور پر کوئی بھی باستہ ہے تو وہ بھی یہ ڈراما ضرور دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو سیفی سمرو کی آواز میں ذرا زیادہ گونج پیدا ہوئی اور ان کی آواز کو سنا گیا ان کی سپورٹ کی گئی لیکن حکومت سنگ کی قائم کردہ کمیٹی نے یہ بتایا کہ سیفی سمرو کا دعویٰ درست نہیں ہے اگلے وی لوگ میں پھر ملاقات ہوتی اپنا بہت سارا خیال کی اجازت دیدی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی